نمسکار دوستان ویلکم ٹو سنبھاؤ ایجوکیسان دیسے جارین سکلا دوستان آج کی کلاس ہم چی کے کے امپورٹنٹ کشن ڈسکس کریں گے دیلی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں اس پیسل بی ایٹ پرویس پریچھا بی ایٹ انٹینس ایک جان دوہ جار تیس کے لیے تو آپ لوگ دیلی کلاسز کو جوان کیجئے گا دیکھیں آج کی کلاس میں جتنے بھی کشن ہوں گے یہ سبھی کشن امپورٹنٹ ہوں گے کشن ہوں گے کچھ ایسے کشن ہے جو بی ایٹ پرویس پریچھا ہے کئی بار پوچھے گئے ہیں کلاس کو دیان سے دیکھیں کلاس کے انت میں بتائیے گا کہ آپ کے کتنے کشن رائٹ نکلے سب سے پہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ اثر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے وائل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں چلیے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس کشن نمبر پریشت کے لئے آنسر کریے اچھا کشن ہے آپ کو بتانا ہے نمد میں سے کون سا آپسن صحیح ہے یہ چار آپسن دیئے گئے ہیں چار آپسن کو دھیان سے پڑھئے اور بتائیے گا نمد میں سے کون سا آپسن صحیح ہے اچھا کشن ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا یہ آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستان بسانو کے ادین کو بائرولوجی کہا جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا وہاں کی اگر آپسن اگیا میں پوچھا جائے کبک کے ادین کو کیا کہا جاتا ہے تو کبک کے ادین کو مائیکولوجی کہا جاتا ہے اور سیوال کے ادین کو فائیکولوجی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں یاد رکھے گا ویسانڈو کے ادین کو وائرولوجی کہا جاتا ہے کبک کے ادین کو مائیکولوجی کہا جاتا ہے سہوال کے ادین کو فائیکولوجی کہا جاتا ہے چلیے کوشن نمبر پشٹ کا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوشن نمبر دو کے لیے آنسر کریے یہ کوشن آپ کے اگیا میں پوچھا ہوا کوشن ہے اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا آپ کو بتانا ہے گردے کو موتراسے سے جوڑنے والی نلی کا نام کیا ہے بتائیے گا گردے کو جو دوستہ موتراسے سے نلی جوڑتی ہے اس کا نام آپ کو بتانا ہے سبھی لوگ آنسر کریے کشن نمبر دو کے لیے آپسن دیئے گئے ہیں توکہ مت لگائیے پہلے دیان سے آپسن پڑیے اس کے بعد دیان سے کریے گا یہ کشن آپ کے اگیا میں پوچھا ہوا کشن ہے سائنس سے سمبندے تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا یوریٹر یہ اس آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے گردے کو موتراسے سے جوڑنے والی نلی کا نام یوریٹر ہے اس لئے آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کشن نمبر تین کے لیے آنسر کریے یہ بھی اچھا کشن ہے بہت سی پریچھا ہوں پوچھا ہوا کشن ہے آپ کا بتانا ہے انترک چاتریوں کو آکاس کیسا دکھائی دیتا ہے بتائیے گا انترک چاتریوں کو دوستوں آکاس کیسا دکھائی دیتا ہے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر ہائٹ آپسن نمبر بھی گرین آپسن نمبر سی بلو یا آپسن نمبر ڈی بلیک کشن نمبر تین کے لیے آنسر کریے آپ کے اجام ایسی پرکار کے کشن پوچھے جاتے ہیں یہ کشن کا لیویل ہے وہ یہی رہتا ہے بہت اچھے آپ کا بتانا ہے انترک چاتریوں کو آکاس کیسا دکھائی دیتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا کالا یاس آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے انترک چیاتریوں کو آقاس کالا دکھائی دیتا ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر فور کے لئے آنسر کریے یہ بھی کوششن آپ کے اگزام میں پوچھا ہوا کوششن ہے ایمپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا ہے گڑوالی کس راج کا لوگ نتھ ہے بتائیے گا گڑوالی کس راج کا لوگ نتھ ہے آپسن نمبر اتراخن آپسن نمبر بھی اتر پردیس آپسن نمبر سی مد پردیس آپسن نمبر ڈی گجرات آپ کو بتانا ہے گڑوالی کس راج کا لوگ نتھ ہے اچھا کوششن ہے آپسن کو پڑیے دیان سے اس کے بعد دیان سے کریے گا تکہ مت لگائیے very good کوششن ہے دوستہ گڑوالی کس راج کا لوگ نتھ ہے right answer آپسن نمبر اے ہوگا اتراخنڈ کا یاس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے گڑوالی اتراخنڈ کا لوگ نتھ ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اب کوششن نمبر 5 کے لیے آنسر کریے گا تھوڑا سا کٹھن کوششن ہے بھٹاپ لوگ آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بیجین اگر کے ساس کونے کس بھاسا کو بڑھاوا دیا تھا بتائیے گا بیجین اگر کے ساس کونے دوستہ کس بھاسا کو بڑھاوا دیا تھا آپسن دیے گئے ہیں یہ آنسر آپسن پڑھئے ہیں اس کے بعد یہ آنسر کریے گا گڑ بیجین اگر بیجین اگر کی ستھاپنا ہریار اور بک کا نامک دو بھائیوں نے کی تھی ایک کوششن ایک جام میں پوچھ لیتے ہیں کی بیجین اگر سامراج کی رات دھانی کیا تھی تو ہم پی دوستان بیجین اگر سامراج کی رات دھانی تھی اب بتائیے گا بیجین اگر کے ساس کونے کس بھاسا کو بڑھاوا دیا تھا قششن نمبر 5 لیے آپ لوگ آنسر دیجئے گا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا تمล تیلگو اور سنسگرٹ یہ سوپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان بیجین اگر کے ساس کونے تمال تیلگو اور سنسکرٹ بھاساوں کو پڑھاوا دیا تھا اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے ہوا قششن نمبر 5 کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کرئے بہت اچھے دوستان آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر سکس کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے نمد میں سے سب سے بہاری دادو کون سی ہے بتائیے گا ان میں سے سب سے بہاری دادو کون سی ہے اے لیتھیم بی ہیلیم سی آسمیم یا ٹی پلیٹنم آپ کو بتانا ہے سب سے بہاری دادو ان میں سے کون سی ہے کوششن نمبر سکس کے لئے آنسر کریے بہت اچھے رائٹ آنسر آپ سے نمبر سی ہوگا اوسمیم سب سے بھاری داتو ہے اس لئے اوسمیم کی بات کریں اوسمیم کو دوستوں او ایس سے ریپرڈیٹ کیا جاتا ہے اور ایک کوششن ہے کیا میں پوچھ لیتے ہیں کرمارو سنکھیا کیا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا اسیوئنٹی سکس اوسمیم کی پ چک آنسر ہے آسمیم سب سے بہاری دھاتو ہے آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر سیون کے لیے آنسر کریے یہ بھی اچھا کوششن ہے آپ کا بتانا ہے بددد بیباؤ کیسی راسی ہے بتائیے گا بددد بیباؤ کیسی راسی ہے آپسن دیئے گئے ہیں آپسن نمبر اے ادس راسی آپسن نمبر بھی سدس راسی آپسن نمبر سی نہ تو ادس راسی اور نہ ہی سدس راسی یا آپسن نمبر ایڈی ہیں دوستوں کبھی ادس راسی اور کبھی سدس راسی اب بتائیے گا بددد بیباؤ کیسی راسی ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر سیون کے لیے اس کا رائے آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ادس راسی یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے بددد بیباؤ ایک ادس راسی ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر آٹھ کے لیے آنسر کریے یہ بھی کوششن آپ کے کیا میں پوچھا ہوا کوششن ہے ہشٹی سماندت کوششن ہے آپ کو بتانا ہے خلاپت آندونن کس برس ہوا تھا بتائیے گا خلاپت آندولن کس برس ہوا تھا آپسن دیئے گئے ہیں پہلے آپ لوگ دھیان سے آپسن پڑھے اس کے بعد یہ آنسے کریے جس نے ابھی لائک نہیں کیا ایک بھار لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نائے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے بھائی لائکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی فکیسن آپ تک پہنچ سکیں ابھی آنسے کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے آپ کو بتانا ہے کس برس ہوا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا انیس سو انیس میں یہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان خلاپت آندولن انیس سو انیس میں شروع ہوا تھا اس لیے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب قشن نمبر نائن کے لیے آنسر کریے سائن سے سبند کشنا کشنا ہیں دوستان نم لکھت میں سے کون سا کیلسیم کاربو نیٹ کا ایک گروپ ہے یہ چار بوسن دیے گئےdzieگا بتایے گا ان میں سے کون آپسا کیلسیم کاربو نیٹ کا ایک گروپ ہے وچیا نمبر نائن کے لیے آنسر کریے کے لیے آپ کی کلاس ہوتی ہے اس پہشل آپ کی اگچام کیلئے آپ لوگ دیلی کلاس کو جوائن کجئے گا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر سی ہوگا چونہ پتھر یا سب سے نمبر کریکٹ آن پتھر کیل سیم کارپنیٹ کا ایک روپ ہے اس لئے آپسن امبر نمبر کریکٹ آن سر ہو گا آنگے بڑھتے ہیں اب قشن امبر ڈین کیے آنسر کریے کوشن دوستہ اکھیل بھارتی چتر نسنگ کا آئٹ کئول کوہ ہاتھر ہتып ہے آپ کو بتانا ہے اکھیل بھارتی سترن سنگ کا مکھیال ہے کہاستط ہے ہے نمبر ٹین کے لئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے امپورٹنٹ ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے آپ کو بتانا ہے اکھل بھارتی سترہنج سنگ کا مکھیال ہے کہاں ہستے تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا چین نہیں میں یا آپسن نمبر کریکٹ آنسر ہے دوستان تمیل نادو کے چین نہیں میں اکھل بھارتی سترہنج سنگ کا ہیڈ کوارٹر ہستے تھے اس لئے آپسن نمبر کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب Marvel geecon 캐�ورگیاں آنسر کریے یہ بھی اچھا کوششن ہے امپورٹنٹ کوششن ہے بتائیے گا نم نم احسے کون اٹھارہ ستیابن کے بدرو کا کا آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون اٹھارہ ستیابن کے بدرو کا متoren کے ایک نہیں تھا آپ سن اسے نمبر بھی کون پر آپسن ام سی چھانسی یا آپسن امر دی لک نو مپورٹنڈ کوششن یا بھی ہے دوستان آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون اٹھارہ ستpi کے بدرو کا محد پور کینڈ نہیں تھا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا آگرہ یا آپسہ نمبر کریکٹ آنسر ہے دوستان آگرہ اٹھارہ ست Series 50 کے بدرو کا محد پور کینڈ نہیں تھا جبکہ کون پر یہاں سی لکھ نو یہ تینوں دوستان آٹھارہ ست지� magnitude کے بدرو کے محد پور کینڈ تھے چلیے قشن۱ کشن کے گیارہ کا آپسہ نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب آنسا کریے کوششن نمبر بارہ کے لیے یہ بھی اچھا کوششن ہے آپ کے اکجام میں پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے ناغارجن ساگر ٹیم کس ندی پرستید ہے امپورٹینٹ کوششن ہے بتائیے گا ناغارجن ساگربان کس ندی پر ہے ایک کارویری بی گودہ وری سی سندھ یا ڈی کرشنا آپ کو بتانا ہے ناغارجن ساگربان کس ندی پر ہے بہت اچھے خرائٹ آنسور آپ کو اپسنن ایڈی ہوگا کرشنہ ندی پر جارس آف سے نمبر تیکارکٹ آنسور دوستان ناغارجن ساگربان کرشن countries پر ہے اس لیے آپ کو اپسن ایڈی کریکٹ آنسور ہوگا اب آپ سے ایک کوششن اور اکجام میں پوچھا جا سکتا ہے ناغارجن ساگربان یہ کس راج میں ہے تو یہ دوستان آن پردیس میں ہے چلی کے اکششن نمبر بارہ کا آپ کو اروفہ کی کرشنہ ساگربان کرشنا ریبر پر ہے آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر 13 کے لئے آنسر کریے تھوڑا سا کٹھن کوششن ہے اٹھاپ لوگ آنسر کریے گا آپ کا بتانا ہے ڈیلونکس ریجی آرابھن کس کا ہے سائنٹ فک نیم ہے بتائیے گا ڈیلونکس ریجی آرابھن یہ لوستوں کس کا پہگیانک نام ہے سائنٹ فک نیم ہے کوششن نمبر 13 کے لئے آپ لوگ آنسر کریے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا گل موہر کا یہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے ڈیلونکس ریجی آرابھن یہ لوستوں کس کا سائنٹ فک نیم ہے پہگیانک نام ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر 14 کے لئے آنسر کریے یہ بھی کوششن آپ کے اگرام میں پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے پارا دی بندر کا پارا دی پورٹ کہاں ہستے تھے آپسن نمبر پشش منگال میں آپسن نمبر بھی آن پردیس میں آپسن نمبر سی تمیل ناڈو میں آپسن نمبر ڈی اوڈسا میں بتائیے گا پارا دی پورٹ کہاں ہستے تھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ڈی اوڈسا میں یہ آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے دوستان پارا دی بندر کا یہ اوڈسا میں ہستے تھے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے چلی گا کوششن نمبر پورٹین کا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر پپٹین کے لئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے ہیدراواد کیسے ندی کنارہ استے تھے بتائیے گا ہیدراواد کیسے ندی کنارہ استے تھے ایک کوششن آپ کے اقجام میں پوچھا گیا تھا کہ راشتی گرامیر بکاس سنسطان کہاں استے تھے یہ کوششن آپ کے اقجام میں پوچھا گیا کوششن ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا راشتی گرامیر بکاس سنسطان ہیدراواد میں استے تھے اب بتائیے گا ہیدراواد کیسے ندی کنارہ استے تھے رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا موسی ندی کنارے یس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان ہیدراواد موسی ندی کنارے استے تھے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سولہ کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے پیپسن کیا ہے بتائیے گا پیپسن کیا ہے اے ایمینو ایسیڈ بی پروٹین سی پیٹامین یا ٹی انجائم آپ کو بتانا ہے پیپسن کیا ہے کوششن نمبر سولہ کے لیے آنسر کریے گا آنسر دیتے سمیں کوششن نمبر ضرور ڈالیے کلاس ختم ہونے کے بعد اپنا اسکور چلور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن رائج نکلے یہ سبھی امپورٹین کوششن ہے جو کوششن نام سے آپ لوگ کانپی منوڈ ڈال کیجئے گا بتائیے گا پیپسن کیا ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہے انجائم یا ایسا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے دوستان پیپسن ایک انجائم ہے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر 17 کیلئے آنسر کریے یہ بھی اچھا کوششن ہے کوششن ہے دوستان لکھ شریب کا ہائی کورٹ یہ بھارت کے کس راج میں استد ہے بتائیے گا لکھ شریب کا اچھنے آیا لے بھارت کے کس راج میں استد ہے اے تمیل نادو میں پی کھیرل میں سی آن پردیس میں یا دی کھنناٹک میں چلیے کوششن نمبر 17 کیلئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے لکھ شریب کا ہائی کورٹ کیس راج میں استد ہے بھارت کے کوششن نمبر 17 کیلئے آنسر کریے رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کیرل میں جیسا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان لکھ شدیب کا ہائی کوڈ یہ کیرل میں استد ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے ایک کوششن آپ کے اگیام میں پوچھا گیا تھا کی کیرل کی اوفیسیل لینگویج کیا ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا ملی آدم دوستان کیرل کی اوفیسیل لینگویج ہے آنگے بڑھتے ہیں دوستان ناانگا ننہ کی رچنہ آپ کو بتانا ہے کس ساکھ دوارہ کی گئی تھی ناانگا ننہ کی رچنہ کس ساکھ دوارہ کی گئی تھی آپسن سے دیئے گئی ہیں آپ لوگ دیا اوفیسن پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آنسر کریے گا ویری گوڈ آپسن نمبر بھی ہوگا ہے ایس Clarいたicier آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان ناانگا ننہ کی رچنہ ہر سبردن دوارہ کی گئی تھی اس لئے آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھیں اگر آپ سے اگزام میں پوچھا جائے پری درسکا کی رچنا کس نے کی تو یاد رکھے گا ناغانند پری درسکا اور دوستان رتنا والی ان سب ہی کی رچنا حرص وردن نے کی ہے تو آپ لوگ ان کے بارے میں یاد رکھے گا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر نانٹین کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے دنتی درگ کس پنس کا سنستاپک تھے بتائیے گا دنتی درگ نے کس پنس کی سنستاپنا کی ہے چلیے کوششن نمبر پیس کے لئے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا راشٹ کوٹ بانس کی یا سا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں آج کا لاشٹ کوششن آپ کے سامنے ہے کوششن نمبر بیس ہے ایمپورٹینڈ کوششن ہے آپ کو بتانا ہے منگل پانڈے کو فانسی کب دی گئی تھی بتائیے گا منگل پانڈے کو فانسی کب دی گئی تھی منگل پانڈے انہوں نے دوستان 1857 کی قرانتی میں مہتگور بھوم کا نبائی تھی آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اب بتائیے گا ان کو فانسی کب دی گئی تھی رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا آٹھ اپریل 1857 میں یا سا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بہری گوڈ بہت اچھے دوستان گوڈ چلیے دوستان آج کی گلاس میں نے ہشٹی کے امپورٹنڈ کوششن دسکسکی ہے بتائیشٹا فیکٹ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے آپ کے ایکجام میں اسی پرکار کے کوششن پوچھے جاتے ہیں کچھ اس میں ایسے کوششن بھی تھے جو آپ کے ایکجام میں کئی بار پوچھے گئے ہیں تو کلاس کو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا سیر کر دیجئے اور جو پرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی آپ کی سپیسل ایکجام کے لئے کلاس ہوتی ہے تو آپ لوگ ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا آپ لوگ اپنا سکوٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن رائے نکلے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگری کلاس میں تھانکیو گائیس تھانکیو پور وارچنگ کارڈ بلیس یو آل